کسان بھائیو فصلوں پر ایک اور حملہ ہونے والا ہے کیا حملہ ہونے والا ہے کدھر سے ہوگا جے حملہ کون کون سے جلوں کے اندر فصلیں ہوں گی چوپٹ تمام باتوں کا اس ویڈیو کے اندر ہم کریں گے جگر تو بنے رہیں ہمارے ساتھ چلو پھر کسان بھائیو بتاتے ہیں آپ کو کس پرکار فصلوں کو چوپٹ کرنے کے لیے کون آپ کی فصلوں پر حملہ کرنے والا ہے ریگستان میں ٹڈی کا خطرہ مرڈرانے لگا ہے بیکانیر میں سربے میں دکھی ہے ویاسک ٹڈیاں آپ کو بتا دیں مانسون ریگستان علاقوں کے اندر جم کر ورسہ ہے بارڈ میر کی بات کریں چاہے ہم بیکانیر جلے کی بات کریں اس کے قارن بنسپتی ہری اور بھومی میں نمی ہو گئی ہے جو ٹڈیوں کے پنپنے کے لیے انکول پرستیتیاں بناتی جا رہی ہیں وہیں دوسری اور ایک سے پندرہ جولائی کے پکھوارے کے سربے کے انسار ریگستان میں بیکانیر جلے کے سودارنہ میں ٹڈی کی گتیویدیاں دیکھی گئی ہیں بیواغ کا جی ماننا ہے کہ سربے میں ملی ٹڈیوں کا گنتب کم ہے اس لیے اب زیادہ خطرہ نہیں کہا جا سکتا لیکن ریگستان شہطرہ میں جون جولائی کے اندر برسات کے بعد سے ٹڈیوں کا خطرہ جہاں ایک اور وڑ جاتا ہے وہیں دوسری اور دو راجیوں کے دوارہ جو سربے کیا جا رہا ہے راجستان کے سیمہ میں لگتا گجرات گجرات اور راجستان دو سٹیٹ کے اندر ٹڈیوں کے حملے کی اشنکہ ابھی سے جتائی جاری ہے برسات کے بعد نمی ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر ٹڈیوں کے پیدا ہونے کا جو کارکرم ہے وہ چل نکلتا ہے اس لیے فصلوں کو خطرہ پھر منڈرانے لگ جاتا ہے کسان بھائیوں ویسے اگر ہم دیکھیں کہ راجیوں کے اندر ٹڈی کے حملے کے سنکٹ جب وڑتے ہیں اور جہاں 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 جھنڈ وہاں پر بیٹھتا ہے بروادی ہی بروادی کار دیتا ہے ویسے آپ کو بتا دیں بھارت سے قریب پانچ ہزار کلومیٹر دور پوروی افریقہ کے اندر ٹڈیوں کا آن تک کا گھڑک آ جاتا ہے وہیں سے زیادہ ٹڈیوں کا دل بھارت کے اندر پرویش کرتا ہے اب آپ دوری دیکھئے پانچ ہزار کلومیٹر سے ٹڈیاں جو ہے دل وہاں سے چلتا ہے اور پھر گجرات اور پھر باڑ میر پھر ایگستان پھر دلی اتر پردیش پنجاب ہریانہ ان علاقوں کے اندر ٹڈی دل آگے جب چلا جاتا ہے تو نقصان کی خبریں وہاں سے بھی آتی ہیں نقصان ہوتا ہے افریقہ کینیا سومالیا جیووٹی اونگاڈا ان ستانوں کے اندر اگر بات کریں تو وہاں پر ٹڈڈی دلوں کا حاملہ لگاتار ہوتا ہے اور وہیں سے جو ٹڈڈی دل چلتا ہے اور پھر راجستان کے اندر پاکستان عرب اور فغانستان کی طرف رکھ کرتے ہوئے پھر ہندوستان میں پرویش کرتا ہے ریگستان میں پرویش کرتا ہے راجستان کے اندر پرویش کرتا ہے اس لئے اس کا خطرہ جب بھی برسات کا سیجن آتا ہے تب اس کا بنا رہتا ہے بیسے آپ کو بتا دیں جولائی اگست کے اندر اس کا خطرہ جادہ رہتا ہے ستمبر تک خطرہ اس کا بنا رہتا ہے فصلوں کو چوپٹ کر دیتا ہے پھر ایک بات آسامنے آتی ہے کہ کس پرکار ٹڈڈی دل سے بچا جائے ٹڈڈی دل کو بگانے کے لیے جہاں ایک اور پرانی پرمپرا ہے پرانے اتحاس کو اگر کھونگال کل دیکھیں تو اس وقت بھی تھالیاں ڈول نگاڑے لوڈ سپیکر یا دوسری چیزوں کے مادہم سے شور گل مچانے کا سلسلہ پرانے سمجھے چلا رہا ہے اور کسان اب بھی اس کا جو پریوگ جرور کرتے ہیں لیکن دوسری اور اب برتمر سمجھ کے اندر آدھنک سادن بھی آ جگے ہیں جیسے ہم دوائی کا شڑکاب کہہ لیں چاہے ہم دوسرے سادنوں سے ٹڈڈیوں کو بگانے کا کام ٹڈڈیوں کو مارنے کا کام کرتے ہیں وہیں دوسری اور یہاں پرٹیڈی کے اندر دیے جاتے ہیں وہاں پر پچی کلوگرام اور پانچ پرتیشات میلہ تھیون جہاں ایک پوئنٹ پرتیشات کووین نفاس کو ملا کر ہیکٹر وائز شڑکاب کرنے کی صلاح بھی جو بچاو کے ادھکاری ہیں بتاتے ہیں اور وہیں دوسری اور لیکن فصلوں کو نقصان اس سے بہت ہوتا ہے جنڈ جب چلتا ہے تو فصلوں کو چوپٹ کرتا چلا جاتا ہے اس لئے کسان بھائیو ایک خبر آپ کو ہم دکھا رہے ہیں کہ سترک ابھی سے ہونا شروع کیجئے جہاں بھی ٹڈڈی آپ کو دکھتی ہے جہاں پیدا ہو رہی ہے بیسر اگستان کے اندر اس کی زیادہ پیداور ہوتی ہے تو آپ ترنت نجدیک کے دکاری تحصیل دار ایس ڈی ایم کلیکٹر جہاں پھر جو نیانترن ٹڈڈی دل نیانترن کے لئے بیواغ بنے ہوئے ہیں وہاں پر آپ تتکال سوچنا دیجئے تاکہ فصلیں بچ سکیں کسانوں کو نقصان ہونے سے بچ سکیں اس لئے ابھی سے سترک ہوئی ہے جہاں کہیں بھی دیکھیں تو پرشاہ سن کو سوچنا دینا نہ بولیں اس لئے کسان بھائیو ہم نے جہاں ویڈیو بڑھا کر کسانوں کو سترک کرنے کے لئے جاگروک کرنے کے لئے جہاں ویڈیو بنایا ہے تو آپ کو جہاں ویڈیو کیسا لگا کلم نیوج کو آپ زیادہ سے زیادہ کریں سسکرائب اور اس ویڈیو کو آگے بھی بیجے کسانوں کو پتہ لگ سکیں کہ ٹڈڈی دل کہاں سے کدھر کو کتنا نقصان کیا کریں تمام باتوں کی جانکاری ہو سکے تو گردیف سنگسینی کو دیجئے جاجت نمسکار موسیقی